بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا الامی و علالیہی و صحبہی و بارک وسلم علیہ شکریہ جنابی سپیکر صاحب مجھے اس اہم اور تاریخی اور ایمانی ایشو پر بات کرنے کا اور موقع دینے کا میں یہ جو اس قرادات کا پس منظر ہے اور اس کی طرف توڑا بہت کل میں اشارہ کر چکا ہوں ایک جماعت ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے اس ملک کے لوگ ہیں اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی کہ ان کا موقف سنے ایک دفعہ نہیں بار بار سنے اور آپ جو کر رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں ایک ایسی رستے پہ ہم چلے جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازیات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں اور یہ قرادات اس عظم اور اس سرادے اور اس سوچ اور فکر کی تکمیل ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا واضح فرمان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت محبت اہل ایمان کیلئے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے اپنی جانوں سے بھی عزیز تر ہے اور حضور نے فرمایا کہ جب لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین وہ شخص مومن ہوئی نہیں سکتا جس کو میری محبت اپنی جان اپنی اولاد اپنی مال اور سب کچھ سے زیادہ نہ ہو یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے لیکن اس مقصد کے تکمیل کے لیے جو لائح عمل ہے جو طریقہ کار ہے جو رستہ ہے جو ظابطہ ہے اس پہ میرے اور آپ کی حکومت اور اپوزیشن کے ہاؤس میں لوگ بیٹے لوگوں کا اور باہر سڑکوں پہ بیٹے لوگوں کا اس طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے مقصد اور منزل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے سوالے سے پاکستان ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان محمد عربی کے فیضان سے بنا ہے یہ ملک یہ ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وجود میں آیا ہے اور سپیکر صاحب جو آپ کے اوپر جس شخصیت کا تصویر ہے محمد علی جنا عشق رسول کے اصل جو پیغام رسانتے پاکستان کے قیام کے وقت میں توڑا سا اشارہ کرتا ہوں پیر صاحب سے حال شریف اس کو شک تا کوئی شبہ تا کوئی ایک وسوسہ تا کہ قید عظم کا اسلام اور حضور سے تعلق کتنا ہے وہ خود فرماتے کہ میں رات سو گیا اور عرفات کا میدان تھا اور سب لوگ احرام میں کڑے تھے اور حضور اس میدان کے درمیان کڑے ہیں اور ایک شخص تری پیس سوٹ میں وہ آکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکا اس سے معانقہ کیا جب وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا تو حضور کے پہلو میں آپ کی آغوش میں آپ کی محبت میں کڑے ہونے والا شخص وہ محمد علی جناتہ کوئی اور نہیں تھا میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملک محبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پہ بنا ملک ہے اس پہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے ختم نبوت کا محافظ آپ کا یہ ہاؤس ہے آپ اس ہاؤس کی کسٹوڈین ہے سب سے بڑے محافظ ختم نبوت چوراہے پر کڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے آپ ہے اور آپ کے اس ملک کا آئین ہے اور اس آئین کو بنانے میں جن لوگوں نے ہاتھ دیا جن لوگوں نے ساتھ دیا جن لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا ذلفقار علی بٹو سے لے کر مفتی محمود اور شاہ بن نورانی اور پروفیسر غفور آمد جتنی بھی مرہومین ہے ان سب کا اس میں گھات ہے اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس ملک میں اس کا محافظ ناموس رسالت کا آپ کا آئین دستور قانون اور 295C ہے کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے جو مجووزہ قراداد ہے اس حوالے سے بالکل ایک مصبت طریقہ کار اور لائے حمل اپنایا گیا میں ایک گزارش کروں کہ عمران خان نے اپنی برپور طریقے سے جو سفارتکاری کی ہے ناموس رسالت کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے پیغام کیلئے اس پیغام میں دنیا کے کونے کونے تک آپ نے پہنچایا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح وائسی کے پلیٹ فارم تک جس طرح یو ان کے پلیٹ فارم پر اس پہ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید وہ اقدامات کافی نہیں ہے مزید اس پہ کام کرنی کی ضرورت ہے اور وہ ہم سب مل کر اس پہ بات کریں ہم سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں میں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ میں میں گزارش کروں کہ جو حضور سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عمران خان کا ہے وہ نہ کسی پیر کا ہے اور نہ کسی مولوی کا ہے وہ تعلق میں آپ کو بتاؤں جو عشق محبت کا اور اس تعلق کا کسی بھی قلب میں نے بتایا اس تعلق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس تعلق کو کوئی پیمانہ نہیں لاسکتا کہ فلانا میں گزارش کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموز کیلئے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں مزید اقدامات سفارتی سطح پر سیاسی سطح پر اکیڈمک لیول پر اور عمران خان کا شفقت محمود کو بار بار کہنا کہ ساتھوی جماعت تک دسوی جماعت تک سیرت النبی کے سٹڈی کو نساب کا حصہ بنائے اسی مقصد اور اسی اسپل آئین کے لیے انشاءاللہ تعالی اس پہ اپوزیشن سے ایک گزارش ہے ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا جب ممتاز خادری کو پانسی دی جا رہی تھی جب بائیس نہتے لوگوں کو جب بائیس نہتے لوگوں کو فیض آباد آدل ٹاون کا منظر ہم نے دیکھا ہے میں گزارش کروں وائنڈ اپ کرے پلیز وائنڈ اپ اس کے بعد آپ کرتے جی وائنڈ اپ کریں پلیز عمران خان ہے جو مسجد نبویے پہ دیکھو آپ کو مکہ میں دے رہا ہو نا حالاتی ستم ضریفی ہے کہ آپ یہ نعرے لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں انشاءاللہ آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے اس نعرے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے سپیکر صاحب آپ سے گزارش میں آپ کو جواب کی مکہ دے رہا ہوں نا سپیکر صاحب نہیں میں تو اس کا مکہ دے رہا ہوں نا آپ اس کو جی پلیز آپ وائنڈ اپ کر لیں وائنڈ اپ کر لیں مدینہ شریف میں ننگ پیر کوئی اور نہیں چلا ہے اور میں آپ رحمت للعالمین وظائف اٹھائی شرب کے کس نے منظور کر آئے حمران خان میں منظور کر آئے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے انہوں نے کوئی تجویز دینی ہے ترمیم کرنی ہے اس کمیٹی میں آکر ترمیم بھی دی دیں اور تجویز بھی دیں ایک دن لے دو دن لے دن تین دن لے ایک گھنٹی کی بات یہ نہیں ہے شکریہ جی ایسر اکوال سا پلیز ایسر اکوال سا پلیز ایک بات میں واجب